پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین پینامہ کا معاملہ عدالت میں جب سے گیا ہے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس وقت سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں وزیراعظم صاحب کے بچوں کی جانت سے جو پیر کو جواب جمع ہونا ہے اب اس زمن میں پانچ سوال ہیں جو ہمارے نزدیک بہت اہم ہیں جس پر بات ہونی چاہیے وہ سوال میں آپ کے سامنے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ پروگرام میں ہم کن نکات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز صاحب کی جانب سے وہ کون سے ممکنہ جوابات ہوں گے جو عدالت میں جمع کروائے جانے والے ہیں دوسرا سوال یہ کہ کیا حسن نواز اور حسین نواز کے جوابات میں وہی موقف اختیار کیا جائے گا جو ٹی وی انٹریوز میں اب تک ان کی جانب سے کہا گیا ہے تیسا سوال یہ کہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا جواب مختلف ہوا تو پھر ٹی وی انٹریوز کی قانونی حیثیت کیا ہوگی یا وہ باتیں جو ٹی وی انٹریوز میں کہی گئی ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور کیا وکیل مخالف ٹی وی انٹریوز میں موجود تضادات کو عدالت میں دلیل کے طور پر پیش کر سکیں گے اور پانچوہ اور آخری سوال اور اہم ترین سوال یہ کہ وزیراعظم صاحب کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرائے گیا ہے اس میں اور الیکشن کمیشن میں وزیراعظم صاحب کی جانب سے جو دستاویزات جمع کروائے گئی تھی دوہزار تیرہ کے انتخابات کے وقت ان میں اگر تضاد ثابت ہو گیا تو کیا وزیراعظم صاحب کے خلاف آرٹیکل باستھ اور ترین سٹھ حرکت میں آ سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن پر آر پرگرام میں ہم گفتگو کریں گے اپنے پولیٹیکل پینل سے بھی بات سکت کریں گے قارونی آرہ بھی لیں گے تاروف میں کروا دوں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہوں گے پرگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر مظرولک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما کچھ ہی دیر میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں مسلمی ڈون کے راہنما جان اچکزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور رشید ایر رزوی صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم قانونی رائے معلوم کریں گے ایک مختصر بریک لے رہتے ہیں پرگرام میں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اپنے مہمانوں سے بات سکتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے جن کا تاروخ میں بریک پر جانے سے پہلے کروا کر گیا تھا اور پانچ سوال ہم نے اٹھائے تھے جس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کا ممکنات جواب جو عدالت میں انہوں نے جمع کروانا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ سوال اس لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے اور اس میں تجسوس شاید اس لیے زیادہ ہے کہ اب تک جو موقف ان معاملات کے حوالے سے اختیار کیا گیا ہے حسین نواز صاحب کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور حسن نواز صاحب کی طرف سے ان میں تضاعت پایا جاتا ہے اور وہ بڑے مختلف قسم کے بیانات ہیں اس لیے شاید اس سوال میں دلچسپی زیادہ ہے کہ وہ جواب کیا ہوگا جو عبدالت میں پیش کیا جانے والا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اب تک کے انٹرویوز میں حسین نواز صاحب نے کیا موقف اختیار کیا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمیٹیڈ اور نیلسن لیمیٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے یا آپ نے حسین نواز صاحب کی باتیں سنیے اور مریم نواز صاحب کی باتیں سن لیجئے پھر آپ اندازہ کر سکیں گے کہ وہ لوگ جو الزام آیت کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا بیانات میں تعداد ہے مختلف بیانات ہیں آپ ذرا غورت سے سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا تعداد موجود ہے یا نہیں سنیے میری سنٹر لندن میں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہیں یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار رہتے ہیں کہ یہ جو بلکل کہہ رہے صحیح ہیں مریم صاحبہ نے کہا کہ میری کوئی پراپٹی نہیں ہے اور میں اپنے والد کے پاس رہتی ہوں جبکہ وزیراعظم صاحب کی جانے سے جواب عدالت میں داخل کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بچہ میرے زیرے کفالت نہیں ہے اس کو بھی اقتضاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک انٹریو کا ایک چھوڑا سا کلپ میں آپ کو صرف اور دکھانا چاہوں گا پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس چلتا ہوں زیرا سن لیجئے کہ حسن نواز صاحب نے کیا موقع اقتیار کیا کہ ایک ٹی وی انٹریو میں اب ناقیدین یہ کہتے ہیں کہ تینوں بہن بھائیوں کے بیانات میں اتضاد ہے جو کہ بادیو نظر میں نظر بھی آ رہا ہے میں جان اچھا سی صاحب یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہم شور کیونکہ بہت دفعہ ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے ایک دفعہ میں نے صرف اس لیے دکھایا دوبارہ تاکہ ہم یہ سوال جاننے کی کوشش کر سکیں کہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کی جانب سے جو ممکنہ جواب عدالت میں داخل کروایا جائے گا وہ کیا ہو سکتا ہے صدی اللہ خان جو ممکنہ عدالت یہاں پہ آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کو فارمل عدالت نہیں سمجھتا میں عدالت اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں جواب کے جاننے کی تلاش میں ہوگا وہ جواب کیا ہو سکتا ہے یہ عدالت نہیں ہے سر دوسری بات یہ کہ وہ ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہے ان کا رائٹ ہے وہ جو بھی بیان دینا چاہتے ہیں میں اس پر سپیکولیٹ نہیں کروں گا وہ اگر دینا چاہیں گے وہ عدالت کو جواب دیں گے لہٰذا میں ان کا وکیل ہوں نہ ان کا سپوکس پرسن ہوں نہ میں سپیکولیشن کرنا چاہتا ہوں یہ ایک پریجیڈیس کیس ہے میں ٹیکٹیکل لیول پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس میں ان کی پوزیشن کمپرمائز ہو یا عدالت کی کوئی پوزیشن کمپرمائز ہو صحیح ہے مگر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو جواب داخل کروایا گیا ہے دیکھئے تضاد نا کمپرٹنڈ وکیل آپ ہیں کہ آپ ہائلائٹ کریں کہ یہ کانٹرڈکشنز ہیں یہ ایرسے کی بنیاد پر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک کیس ہے وہاں پر پروسیڈنگ جاری ہے سب نے اپنے جواب داخل کرانے ہیں یا کرانے جارہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہم یہاں ساؤنڈ بائٹ کے بنیاد پر ایک کیس بنانے جارہے ہیں اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے ماں سے ہوا ایک نیریٹیو جو میڈیا کنسٹرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے لہٰذا اب پی ٹی آئی نے اسٹیبش اسی کو وہاں پر کرنا ہے نہ کہ میڈیا میں یہاں پر بیٹھ کے کون مالک ہے یا نہیں ہے صحیح علی زیدی صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی نے اپنا کیس اسیبلیش کرنے کی کوشش کی ہے مختلف جلسوں میں جو کلپس دکھائے گئے ہیں وہ بھی یہی کلپس ہیں جو میں نے اس وقت اپنے پروگرام میں دکھائے ہیں اگر جواب ایک قانونی طور پر داخل ہوتا ہے بچوں کی طرف سے اور اسی کو قانونی مانا جاتا ہے تو یہ جو ٹی وی انٹریویوز کے کلپس ہیں آپ کے خیال میں اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی چار لفظوں میں جواب دے دوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ اس میں زیادہ زالی کی ڈیپ ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج تو ماشاءاللہ انہوں نے جواب داخل کر آیا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا جی میری ڈیپنڈنٹ ہی نہیں ہے حالانکہ ان کے فارمز میں خود کاش کی مجھے پتا ہوتا ہے میں فارم لاکے دکھا جاتا آپ کو انہوں نے خود دکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیپنڈنٹ اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی میری بیگم کا تو کچھ ہے ہی نہیں وہ بیگم نے بھی کہا کہ میرا کچھ نہیں ہے مطلب یہ تو اب اس میں آپ اتنی کانٹرڈکشنز یہ خود کرت بیٹھے ہیں کہ یہ اب بچنے کا ان کا کوئی سوال میری نظر میں پیدا نہیں ہوتا تو اگر سر یہ کانٹرڈکشنز ہیں تو پھر تو آرٹیکل 62-63 کا معاملہ بھی آ سکتا ہے شاہر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اب وہ 62-63 آ سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرح سے بھی آ سکتا ہے اب تو سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ اب میرا خیال ہے کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گا لیکن کمال کی بات یہ کہ یہ پہلے کہتے تھے ہم چیلنج نہیں کریں گے اب یہ چیلنج کر رہے ہیں اس کو ابھی کوئی اور کسی سے کسی رو جوا کروا دی ہے انہوں نے کہ جی وہ سپریم کورٹ کی چیلنج کرنے کے لیے اب منٹینیبیلٹی تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا کہ منٹینیبل ہے اب جورسٹکشن سپریم کورٹ کی اب سپریم کورٹ کی جورسٹکشن سپریم کورٹ تھا آرٹیکل 184-3 میں آہ سوہ موٹو آہ سوموسے کی قیمت میں بھی لے سکتا یہ تو اتنا بڑا سکینڈل انٹرنیشنل ساری دنیا کے اخباروں میں آگیا ہے ہر جگہ آگیا ہے تو یہ اس میں بچی کوئی نہیں سکتے اور ان کے اتنے سارے کونٹر ڈکری سٹیٹمنٹس ہیں اب کاغذات میں اتنی کونٹر ڈکشنز ہیں کہ یہ اب یہ impossible ہے نواز شریف کا کی کرپشن کا بچنا ہے صحیح ہے آجا صدی اللہ خان quickly let me explain میں صرف ایک ازاعت کروں دیکھئے گورنمنٹ نے نہ منٹینیبلیٹی کو question کیا ہے challenge کیا ہے نہ کسی اور کسی کے ذریعے jurisdiction کو question کیا ہے نہ کرنے جا رہے ہیں جن کی ذکر یا اشارہ کیا جا رہا ہے implied وہ کوئی لاہور کے بریسر صاحب ہیں جن کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پرائیم نیسٹر نے جس طرح کہا تھا کہ تحفظات کے باوجود بھی ہم نے unconditionary surrender کیا ہے ہم انٹینیبلیٹی کو question نہیں کریں گے challenge نہیں کریں گے اسی spirit میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے پیر مرزا حق صاحب یہ فرمائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں دو تین سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں judicial commission جبکہ بن رہا ہے اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے ساری پارٹیز اس پر متفق ہیں حکومت سمیت اور پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹیز judicial commission کی مخالف کیوں ہیں judicial commission کی تو کسی نے مخالفت نہیں کی ہے آپ نے خود ابھی بھی خود بھی کہا کہ کسی نے نہیں کی ہے سب اس پر اتفاق رہے ہیں حاناکہ دیر بہت ہو چکی ہمارا تاثر یہ تاثر اس لئے پیدا ہوا کیونکہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ جب تک پراما بل جو اتفاق رہا ہے وہ اگر منظور نہیں کیا جاتا تو پھر judicial commission نہیں چلے گا conditional کر دیا اس کو نہیں دیکھیں میں جلسوں میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ اور جو بیٹھ کے اس پہ ہماری اپنی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ جو اپنی رائے دے گی وہ پھر چیئرمنٹ صاحب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے گئیں گے political statements ہم بھی دیتے رہتے ہیں سارا دن اور ہمارے اپولشن لیڈر بھی دیتے ہیں ہمارے چیئرمنٹ صاحب کا بھی یہ استعقاق ہے ان کا حق ہے کہ وہ اس پہ اپنی رائے دیں لیکن یہ judicial commission تو ہم سب پیپوس پارٹی سمیت ہم ساری پارٹیوں کا سپریم کورٹ پہ بھرپور اعتماد ہے حالانکہ ہم بہت زخمی ہیں اسی سپریم کورٹ سے لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہم نے عدلیہ کی جو احترام تھا اس کے ہم نے ایک مثال قائم کر کے دوسروں کو بھی ہم نے یہ دعوت دے دی ہے ہمارے ایک وزیر آزم کو اڑا دیا گیا ہمارے اس سے پہلے ہمارے فاؤنڈر چیئرمنٹ جناب ذولکا علی بھٹو شہید کو ایک ناجائز کیس میں جھوٹے کیس میں ان کو ایک غلط قسم کی ججمنٹ دے کے ان کو سزا دی گئے جو اب دنیا کی کوئی کورٹ خود بشمول پاکستان کی سپریم کورٹ کے کوئی اس کو اتھارٹی کے طور پر تسلیف نہیں کرتا بلکہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے جو اس بینٹ پر چلیں ماضی میں جو کچھ ہوا وہ وہ صحیح ہے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ججمنٹ تھی اور یہ نہیں کرنی چاہیتی اور انڈر پریشن دی گئی تھی تو اب اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بحرالب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ سپریم کورٹ کو یہ ایک ایولوشنری ہوتا ہے لاؤ جو ہیں وہ ایولوشنری بنتے ہیں ماضی میں جو رولنگز ہوتی ہیں وہ بھی اوور رول ہو جاتی ہیں اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں اب پینڈنگ ہے تو میں پہلے صاحب نے جو کہا میرے خیال میں آپ بھی اس پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں کہ اس مقدمے پہ کوئی ہم سے کوئی بھی بات نہ پوچھیں ہم 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 ہماری پوری کوشش ہے اور ہم کر بھی یہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے حوالے سے سپیکیولیشنز نہ کریں لیکن ظاہر ہے جو جواب آیا ہے جو چیزیں ہیں جو انٹرویوز ہیں جو کلپس میں نے دکھائے ہیں اس پر تو بات ہو سکتی ہے ہم میٹر سبجوڈس ہے اس کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس حدود سے باہر نکل رہے ہیں یا رشید رزوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے خیال کے لیے ہمیں بڑی عزت ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہی معاملات عدالت میں پیش ہوں گے اور آپ اس پہ عدالت میں بحث سے پہلے عدالت کے انکنسیڈریشن سے پہلے آپ اپنی رائے ہم سے سب سے پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ان کے جو صحیح لیکن سر یہ ہمیشہ عدالت میں جو معاملات ہوتے ہیں اور جس حد تک وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں اس حد تک وہ ڈسکس کیا جانے چاہیے جس حد تک وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں اس حد تک تو ڈسکس ہونے آپ دیکھیں بھائی میں میری بات سنیں آپ پلیز کسی بھی آپ کسی سینے روائے سکتے ہیں چلے کانونی ماہر رشید رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نا ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملات تک دسکس ہو سکتے ہیں چلے کانونی ماہر ہمارے ساتھ ہے نا ان سے ان کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں یہ سوال رشید رزوی صاحب کیا یہ سوال ہم اپنے پرکرام میں دسکس کر سکتے ہیں میں بھی سپریم یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح صحیح ہے آپ کی رائے کا بہت احترام ہے سر رشید رزوی صاحب کیا ہم آپ کی رائے میں یہ معاملات دسکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کہ کانونی حیثیت کیا ہوگی ان انٹریویوز کیا اگر ایک جواب داخل کیا جاتا ہے عدالت میں تو کیا وہی کانونی حیثیت اکتا ہوگا یا وہ انٹریویوز وہ کلپ جو ابھی ہم پروگرام میں بھی دکھا رہے تھے جو اس سے پہلے حسن نواز اور نواز اپنی آف شور کمپنیز کے حوالے سے رائے دے چکے ہیں کیا اس کی کوئی کانونی حیثیت ہوگی دیکھیں عصد صاحب جو سپریم کورٹ کے سامنے ایشو ہے وہ ہے فورمیشن آف کمیشن تو انویسٹیگیٹ اس میں کسی کے بیانت میں کی حقیقت یا جھوٹ وہ سپریم کورٹ اس قویسچن میں نہیں جائے گی سپریم کورٹ اپنے پہلے آرڈر میں یہ کہہ چکی ہے کہ تمام فریض کمیشن بنانے پہ اتفاق کرتے ہیں اور جو لیگل آبجیکشن سا آرٹیکل ون ایٹی پور سری میں کی وہ یہ پیٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے پچھلی پیشی پہ اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے اب یہ پیٹیشن کہ وہ کون گواہ سچ کہہ رہا ہے کون پیٹیشنر کون ریسپانڈر سچا جھوٹا ہے یہ کمیشن کا کام ہوگا یہ پروسیڈنگز ون ایٹی فور سری میں نہیں آئے گی آپ کو جو ہے وہ آپ کمیشن کے افتیارات کو آزیوم کر کے یہ فیصلہ چاہتے ہیں کہ آج ہو جائے کہ اس میں یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے یہ تو کمیشن کا کام ہے کمیشن بتائے گی کہ ہاں جی یہ کنسیلمنٹ کا کیس ہے اور پھر ویڈر ٹرائبل ہے یا نہیں بیفور اکرمنل کوٹ آف لاؤ یہ تو وہ فیصلہ کرے گی یا جو ٹی آروں میں افتیارات دیے جائیں گے کمیشن کو وہ کریں گے آپ بہت آگے چلے گے آسر بھائی بہت آگے چلے گئے چاہیے آچہ آپ نے رشید عزیزی صاحب یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے سنی ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ تحریک چلائی جائے کرپشن کے خلاف اور وقلہ یہ تحریک چلائیں جیسے کہ ماضی میں وقلہ نے ایک تحریک چلائی تھی اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا ذہن میں ہے آپ کے آج آج میں نے آج میں نے میٹ ٹی پریس کراچی پیس کلر میں یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے دو ہزار ساتھ نے آنٹھ نے بکلہ نے سیویل سوسائٹی نے صحافیوں نے ملک ازاد ادلیہ کی تحریک چلائی ہے کرپشن اس ملک کے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے کرپشن اس ملک کی اداروں کے لیے دیمت بنتا جا رہا ہے ہم ازاد ادلیہ ہم ازاد صحافت کے لیے پارلیمنٹ کی بالا دستی یا آئین کی بالا دستی یہ کرپشن کے محول میں نہیں پل سکتی سروائب کر سکتی ہے کرپشن ان سب کو لے ڈوبے گا سب کو کھا جائے گا دیمت کی طرح چاٹ جائے گا اس لیے وقت آ گیا ہے کہ سیویل سوسائٹی لوئر جنرلیسٹ ٹیچرز یہ تمام ملک کے کرپشن کے خلاف کام کریں اگر پاکستان کو سروائبل دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک 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 پھلتا پھلتا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کہ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں بہرہ کرپشن سے ریلیٹیڈ ہی کیس ہے وہ بھی وہ بھی اس کی کڑی ہے نا دیکھیں نا پینما لیگز میں یہ بات تو آ گئی ہے کہ یہ باہر کی پروپرٹیز ہیں اور یہ یہ اب انہوں نے بھی ان کے بیٹوں نے بھی حسن نواز نواز نے بھی ایڈمیٹ کر لے یہ ان کی پروپرٹی ہے یہ مسئلہ بھی بہت آسانی سے سکتا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص یہ پروپرٹی سچویٹیڈ ہے پارک لین میں اور یہ ویسٹ منسٹر بورو میں آتی ہیں اگر وہاں سے پروپرٹی اسٹیٹس وہ نکال لیں گے تو پتہ چل جائے گا فرسٹ ہونر سیکنڈ ہونر تھرڈ ہونر پورٹ ہونر کون تھا پانچ دس منٹ کی بات ہے حضور یہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے میں ایک مختصر بریک مجھے لے اور جواب کیپٹن سفدر کی زانب سے داخل کیا گیا حدالت میں اس میں کہا گیا کہ مریم نواز کی کوئی آفشور کمپنی نہیں ہے لیکن آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ پر جو ڈاکومنٹس موجود ہیں جو میرے ہاتھ میں بھی موجود ہیں اور یہ کل ری ٹویٹ کر دیے گئے ان کے طرف سے اس جواب کے بعد تو ان ڈاکومنٹس کی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے اگر یہ ڈاکومنٹس سچے نہیں ہیں تو کیا اس کمپنی کو بھی تو پھر سوک کیا جا سکتا ہے ایک مختصر بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی جہدی صاحب وہ کیا آگومنٹس ہیں پی ٹی آئی کے پاس جس کے بنیاد پر پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے مواقف کو عدالت میں درست ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کس بنیاد پر ہوف فول ہے پی ٹی آئی اور کیا دستاویزی ثبوت موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس آپ کے پاس بھی موجود ہیں بھی آپ دکھا رہے تھے کہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ سے آپ نے نکالے ہوئے ہیں دیکھئے یہ جو یہ بڑی کریڈبل ایویڈنس ہے ورنہ ڈینمارک کی گورنمنٹ نے ایک ملین یورو یورو دے کے یہ خریدی ہے پوری لسٹ ایسے نہیں خرید دی وہ اتنی آئی آئی شوٹ سے سوفیسٹیکیٹڈ اور مچور ڈیموکرسیز جو ہیں وہاں دنیا بھر میں یہ کام ہو گیا ہے کہ جن جن کے لوگوں کے نام آیا ہوا انویسٹیکیشن شروع ہو گئی ہے آئیس لینڈ سے لے کے انگلینڈ انگلینڈ سے لے کے آپ ڈینمارک نے خرید دی ہے پوری لسٹ تاکہ وہ ہر طرح چیک کر سکیں تو اس میں تو کوئی سوفیسٹی یہ تو بڑا اوپن ان چھٹ ہے کیس اچھا اب یہ جو ان کے بیانات ہیں جو ٹی وی کے اوپر آتے رہے ہیں آج آپ کو پتا ہے وہ جو گارڈین کا آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے جی بلکل میرے پاس یہ گارڈین کا آرٹیکل یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بلکل یہ گارڈین کا آرٹیکل ساڑھے سات ملین پاؤنڈ سٹرلنگ تو انہوں نے انہی پراپٹیز پر لون لیا تھا اچھا انہی پراپٹیز کے اوپر وہ التوفیق کیس کے اوپر لین بھی لگا ہے اچھا پھر پرائیم منسٹر صاحب کھڑے ہوکے اسیمبلی کے فلور کے اوپر کہتے ہیں میں نے دوہزار چھے میں لیئے ہیں جبکہ ان کے اپنے انٹیریر منسٹر ان کے اپنے اور لوگ کتنے سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم دوے کی دیائی میں لیئے تھے اور ہم انہوں در ویزٹ کر چکے ہیں چودری نسار کا بیان ہے صدیق الفاروق ہے یہ سارے آپ کے بات آرکائیز میں ہوں گے آپ چلا دیں اس میں رہ کیا کیا ہے اگر اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہوکے غلط بیانی کر دی وہ تو امپیچ چٹانا چاہی اسی میں پرائیم منسٹر کو گیم آور ہے یہ تو بچ رہے تھے کیونکہ جو پہلے دفعہ یہ سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ نے تو واپس کر دی تھی ان کے ٹی اوار نے کہا تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ انیس سو سیتالیس سے ہم محمد علی جناہ سے شروع کرنے سارے یہ تو اب جو کیوں ہم پرائیم منسٹر کا پہلے مانگ رہے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ دیکھیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ کعاوت ہے نا تو سب سے پہلے اوپر اکاؤنٹی بلیٹی شروع ہو تو پھر خود میں خود ٹرکل ڈاؤن نیچے کر جاتی ہے پاکستان کے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے جب اس کے اوپر سارے الزامات لگ گئے ہیں اس کی موریل ایسوریٹری بھی ختم ہوگی یہ لیگل سٹینڈنگ بھی ختم ہوگی کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے غلط بیانی کر دی گھڑے ہو کے اور کیونکہ انہوں نے اپنے مرسیہ ٹی وی میں جو پڑھے تھے پی ٹی وی میں وہ الگ تھے اور پارلیمنٹ کا الگ تھا کہ جی میرے والد نے اسے کیا اور ایک ایک اور کومن سنس کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے اپنی پوری تغریر میں کہا کہ جی انیس سو اکثر سے لے کے جب پاکستان بنگلہ دیش کی اس پاکستان بن گیا تھا اس وقت سے وہ بچارے ظلم کی زندگی گزارتے رہے اور پھر بھٹو نے ان کے ساتھ ظلم کیے نیشنلائز کر لیا پھر بین ازیر نہیں کیا پھر مشرف نہیں کیے بگر کمال بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بزنس امپائر بڑی ہوتی چلے گی ایک دو سال میں پھر بڑی ہو گی ملٹیپلائیٹ نوٹ بائی ٹین فولز بائی ہنڈرڈز بڑتی چلے جا رہی ہے یہ کون سے دنیا میں ہوتا ہے سہی ہے اور آپ نے جو ٹی و آرز دیا ہے اس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ ایٹی ٹو سے چیک کیا جائے انیس سو بیاسی سے آپ چاہتے ہیں کہ چیک کیا جائے ہمارے ٹی و آرز کے جوائنٹ اپوزیشن والے ہیں ساری جوائنٹ اپوزیشن نے بنائی تھے وہ مان لیتے تو یہاں تک بات ہی نہیں آتی وہ تو خود نہیں مان رہے تھے پی ایم ایل این والے نہیں مان رہے تھے اب گرے سپریم کونٹ اب تو اپنے ٹی و آرز بنا رہی ہے بس ملا کریں جو جس گارڈین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے بھی زیدی صاحب اس میں رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں جس شخص نے ڈسکلوز کیا ان پراپرٹیز کے حوالے سے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں وہ رحمان ملک ہیں جو کہ ظاہر ہے اف آئی اے کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے ایک اہم شخصیت ہے ان کی طرف سے یہ ڈسکلوز کیا گیا فریق بننے سے گریزہ کیوں ہیں فریق بننے سے کوئی گریزہ نہیں ہے ہم تو سب سے پہلے ہمارے چیئرمن صاحب نے ابھی گھوٹکی میں بھی یہی کہا کہ ان کو یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنے پولٹیکل وے میں کہا کہ شہر کا شکار کریں گے یہ وہ لیکن یہ تو ہم سب اس پہ متفق ہیں یہ تو ہماری جیسے ابھی متفق تو ہیں لیکن آپ فریق نہیں ہیں جماعت اسلامی فریق ہے پی ٹی ای اس میں فریق ہے کچھ جنرلیسٹ اس میں فریق ہے یا آپ سوال بھی کرتے ہیں جواب بھی نہیں نہیں سر آپ کہہ رہے نا آپ گریزہ نہیں ہے تو میں اس لیے دھورا رہا ہوں سوال کے اگر آپ گریزہ نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ فریق ہونا چاہیے تھوڑا سبر بھی کریں نا تو میری بات کو پوری آدھے میں کار دیں گے تو پھر اپنے مطلب کا بناتے ہیں پھر یہ دیکھیں مناسب نہیں لگتا آپ ماشاءاللہ سینئر انکر پرسن ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا گریزہ ہے گریزہ آپ نے تو ویک بات کر دی نا ہم تو پہلے دن سے لے کے ہم اپوزیشن نے اور سب انکلوڈنگ پی ٹی آئے نے ہم نے سب نے بیٹھ کے ان کو ڈرافٹ دے دیا تھا کہ بھی یہ ہیں اب یہ ایکچولی نواز شریف صاحب ایڈونڈ نو ان کو کون مشورے دیتے ہیں وہ پہلے دن اگر وہ اس بات پر اتفاق کر دیتے ہیں تو وہ گیم سارے پولیٹیشنز کے انکلوڈنگ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی کہ ہم بیٹھ کے اس کو ٹرامزہ ریفنز بنا کے دے دیتے ہیں اور وہ ایک صحیح طرح اب پتہ کیا ہے اب سب سے بڑا نقصان جو ہے میں عدالت کو چھوڑ کے میں اپنی پولٹیکل بات کرتا ہوں سب سے بڑا سیاسی نقصان میاں نواز شریف کا ہوا ہے کیونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں عدالت نے خود اس کے اوپر ایکشن لیا ہے یہ اگر خود اس پہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور سیریسلی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلے دن پیش کر دیتے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر میرے پر کوئی بھی ثابت ہوتا ہے میں سٹیپ ڈاؤن کر دوں گا پولٹیکلی تو وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پولٹیکلی تو وہ ہار چکے ہیں اس وقت پولٹیکس میں ہیز آؤٹ باقی اب یہ عدالتی معاملہ ہے وہ بھی اب ان کے اختیار سے باہر چلا گیا ہے اب یہ عدالت فصلہ کرے گی اور یہ اب عدالت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لاہور اور لڑکانہ کا فرق نظر آئے انصاف ہونا چاہیے اور انصاف نظر ہوتا ہوا بھی دیکھنے میں آنا بھی چاہیے ایسے نہیں کہ صرف پیپر جسٹس ہو لیکن اب جب آپ اتنا بٹی رکھ بر آئیں یہ چھوڑیں یہ عدالت اس کے پر کوئی رائے دے ورنہ پھر ہم سب اس کے پر اثار انداز ہونے کی پھر وہ یہ لیں گے میرا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے آپ دیکھو ان کو موقع نہیں دیں اس وقت وہ بری طرف فز چکے میں نواز شریف بری طرف فز چکے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو وقت بتائے گا کہ انہوں نے کتنا غلط اتنی لیٹ کر کے دیر کر کے انہوں نے اپنا نقصان سیاسی بھی کیا ہے اور اب دیکھنا آپ کے قانونی طور پر اب وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا مذہر رکھ صاحب آپ کا تفصیلی جواب مکمل خاموشی سے سنا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں فریق کیوں نہیں بن رہے کیا مقصد ہے آپ کا فریق کیا مقصد بن رہے یہ سپریم کورڈ نے نوٹیسز نکالے پی ٹی آئے کو اور گورنمنٹ کو اب اگر ہمیں بھی کوئی نوٹیس آ جاتا ہم بھی بالکل آ جاتے لیکن ہم تو پہلے ہی فریق ہیں نا ہم پالیمان میں جو ہم جس کی بادہ دستی میں یقین رکھتے ہیں ہم نے پالیمان میں اس ایشو کو اٹھایا ہے اور اس میں ہم نے بڑے موفصر طریقے سے اٹھایا ہے اور وہ صحیح پراپر فورم تھا اس میں میاں نواز شریف کی بھی اس میں بچت ہو جاتی ہے لیکن اب وہ اپنی بچت سے بھی آ رہی ہو گئے اب یہ معاملہ عدالت کا ہے اور اس پہ اب یہ بات کرنا کہ آپ فریق نہیں ہیں وہ فریق نہیں ہیں اس وقت سارا پاکستان کا عوام فریق ہے ایک طرف اور دوسری طرف میاں نواز شریف ہے سیئے ہے اچھا بلکہ ٹھیک ہے جان عزیز صاحب اب پیر مذہر لوگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بری طرح پھز گئے ہیں پی ٹی اے کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ نوشتہ دیوار ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہو جائے گا تو اس میں پی ایم ایل این کو کیا ہوپس ہیں کیا آگومنٹ سے جس کے بنیاد پر لگتا ہے کہ ان کا موقع درست ہے جو آج تک انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جناب وہ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں یہ پرامہ پیپرز ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی منی لانڈنگ نہیں کی پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر نہیں گیا کس بنیاد پر پی ایم ایل این کو لگتا ہے وہ ہوپفل ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ان کے خلاف پہلی بات ہوئی ہے سیاسی نقصان سے کیا مراد جو بھی الیکشنز ابھی تک ہوئے نون لیگ نے الحمدللہ جیتے ہیں سیاسی نقصان وہ ہوتا ہے کہ عوام آپ کی کوئی ریجیکٹ کریں عوام نے پی ٹی آئی کا نریٹیو ریجیکٹ کیا ہے ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ملین مارچ ہے وہ بھی ناکام ہو گیا تھا سو لوگ نہیں آئے ایک ملین نہیں آئے سامباد میں تو لوگوں نے دونوں تحریکوں سے ثابت کر دیا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہوا اگر تو یہی ایک پیمانہ ہے جانا تکے صاحب میں معذرت قطع کلامی کے لیے لیکن اگر یہی ایک پیمانہ ہے عوام اور ووٹ تو پھر تو عدالتیں ختم کر دینی چاہیے ادارے ختم کر دینی چاہیے نیاب ختم ہو جانا چاہیے آپ نے سوال کیا سیاسی نقصان کا سیاسی نقصان کا بیرومیٹر عوام کی رہا ہے کیونکہ ہم سیاست کرتے ہیں پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس کیلئے لیجٹمنٹ طریقہ عوام کا ووٹ ہے اگر عوام جو ہے ہمیں انڈوس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سیاسی نقصان نہیں ہوا اور جن لوگوں ریجٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا سیاسی نقصان ہوا ان کی سٹوری قانی نیریٹیو جو ہے وہ سل نہیں ہوئی اس کو کوئی بائی کرنے والا تیار نہیں تھا پھر میں ایک بات آرس کرنا چاہوں دیکھئے یہ آئی سی جے جو آپ پروٹرے کر رہے ہیں یہ کوئی جو میسنجر ہے یہ خود جو ہے ایک اڈوکیسی گروپ ہے جارج سارس نے ان کے فانڈیشن نے ان کی فانڈنگ کی ہے تو یہ کوئی نیوٹرل گروپ نہیں ہے ایک بات یہ وہی جارج سارس ہے جس نے پوری سنٹرل ایجیا ایرو ایجیا میں انقلابوں کو فائننس کیا تھا کسی کو چھبیس عرب روپے کا نوٹس بھیج رہے ہیں کبھی کسی کو کتنے کا نوٹس بھیج رہے ہیں تو آپ کو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج جانا چاہیے ان کے خلاف جا کر کیس کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے وکلا آپ کے پاس ہیں میں اسی کو آپ کو بتاؤں گا میں یہ آپ کا جواب دوں گی کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کو ایفیکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے پھر جہاں تک میسیج کا تعلق ہے یہ ایک شخص نے یا فرم نے جو بھی ہے انہوں نے جو لیگل فرم ہے اسے چھوڑا کے ریویل کیے ہیں اب عدالت میں لیگل پوسترین پوائنٹ آفیو سے وہ ایک فوٹسٹیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انلس کہ وہ فرم اکنالج کریں کہ واقعی یہ لوگ ہیں یہ ان کے ایسٹس ہیں ادروائز یہ پبلک سفیر میں صرف فوٹسٹیٹ یہ کوپی ہے رہی یہ بات کہ اگر آپ پی ایم کی ثبوت کی بات کر رہے ہیں پی ایم کا نام اس میں نہیں ہے اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے دوسری اہم بات یہ کہ جب ان کا نام نہیں ہے تو پھر ان کو کس طرح آپ گلٹی قرار دے سکتے ہیں کوٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں کیا سپریم کوٹ آپ ہیں کیا جج بھی ہیں جوری بھی ہیں کیا آپ ایکسیکوشنر بھی ہیں ٹی وی ٹاک شو میں تو یہ باتیں چل جاتی ہیں لیکن یہ باتیں پچھلے آپ نے جوڈیشل کمیشن کے بھی سامنے کہے تھے پینتیس پینچار وہ ختم ہو گیا تھا نجم سیٹھی ایلیگیشنز ختم ہو گئے تھے رمدے یہ سارے ہوئے ایلیگیشنز ہیں جو خان صاحب ٹی وی ٹاک شوز اور اپنے جو کارکنان ان کا سامنے لگاتے آئے تھے تو پانامہ کے حوالے سے بھی جو جوٹ ہے مگر آپ نے بتایا گا لیگل سوٹ کا کام لیگل سوٹ دیکھئے لیگل سوٹ ایک بات دیکھئے ہم ہمارے پاس اتنے وسائل ٹائم پریورٹی نہیں ہے کہ دنیا کے ہر اخبار کیا پیچھے پڑھیں گارڈین یہ کبھی نہیں کہا کہ آفشور کمپنی ہے مریم کی لہٰذا اگر ہمارے پاس یہ وسائل ہوتے کہ ہم ہر اخبار ہر ٹی وی گارڈین نے نہیں کہا لیکن آئیس آئی جے نے کہا ہے گارڈین نے نہیں کہا لیکن آئیس آئی جے نے تو کہا ہے آئی سی جے میرے لئے قرآن کی آیات نہیں ہے وہ ایک ایڈوکیسی فرم ہے اس کا ایجنڈا ہے انہوں نے چائنا کو انبیرس کرنا ہے چائنا میں کوئی کوٹ میں پھیش ہوا کیا چائنیز پریزیڈن بھی کرپٹ ہے چاہ ریشن پریزیڈن بھی کرپٹ ہے وہ تو ان کا ایجنڈا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے لیکن میں اپنے ملک کی کوٹ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہوں لہٰذا ہی آر فیسنگ ایٹ چیلے بلکل صحیح آپ نے یہ نکتہ کہا جو میں رشید رجوی صاحب کے ایک مختصر بریک کے بعد آپ نے یہ کہا کہ وزیراعظم کا تو نام نہیں ہے اگر اس نکتے کو درست مان لیا جائے اور اسی کی بنیاد اسی کو تحقیق کا بنیاد دنا لیا جائے تو پھر جو بے نامی جائدادیں ہوتی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی جو دوسرے لوگوں کے ناموں پر کاروبار کیے جاتے ہیں اور اس میں کرپشن کی جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی کیا یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ کر کہ جناب میرا تو اس میں نام ہی نہیں ہے کیا وہ انویسٹیگیشن سے اور تحقیقات سے اپنے آپ کو بری زمہ کر سکتا ہے قانونی طور پر اس کی حیثت کیا ہوتی ہے ایک مختصر بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد یہ سوال رکھتا ہوں میں ذرا رشید رزری صاحب کے سامنے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رشید رزری صاحب پہلے تو ذرا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ کلیر کر دیں میرے جیسے طالب علم کے لیے کہ جب کوئی معاملہ سبجوڈیس ہوتا ہے عدالت کے پاس سلا جاتا ہے تو ظاہر ہے دائرہ کار تو گفتگو کے لیے محدود ہو جاتا ہے کس حد تک ہم اس معاملے کو ڈسکس کر سکتے ہوں اور کس سے آگے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے یہاں کہلاتا ہے رول آف پروپرائٹی اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میٹر سبجوڈیس ہے کورٹ میں تو اس کو اوائیڈ یہ کیا جائے پبلک ڈیبیٹ یا ڈسکسن سے لیکن پاکستان یہ عدلیہ کے ساتھ ساتھ صحافت بھی تنی آزاد ہو گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آیا ہے پہلا عوامی عدالت کا فیصلہ سامنے آ جائے تو یہ بڑا جسے کہتا ہے نا تھن لائن ہے کہ آپ کو محتاط ہو کے اس میں چلنا پڑتا ہے اس میں کنٹائمٹ کا بھی مسئلے آ جاتے ہیں اور پھر جیجز کو پیجیڈس کرنے کا بھی سوال آ جاتا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی ٹاک شوٹ سنتے ہوں گے تو ان کی بھی تو ہم جیوریس دکھنے چلے سر جنرل ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میرا تو فلان سکینڈل میں نام نہیں ہے تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو تحقیقات سے برئی و زمہ کر دیا جائے کیونکہ اس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے اس نکتے کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی بے نامی جائدادے ہوتی ہیں یا انڈیریکٹلی ان میں وہ کسی چیز میں انوالف ہوتے ہیں وہ سب تحقیقات کی ضد میں نہیں آ سکتے تو کیا کوئی شخص جیسے بھی دلیل کے طور پر استعمال کر رہے تھے ہمارے مہمان جانت جانتی صاحب کہ وزیراعظم کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے تو کیا اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے دیکھیں اگر صرف یہ کیس پیٹیشنر کا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس میں رسپونڈنٹس بھی آئے ہیں تو جو بات رسپونڈنٹس کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹیشنر تسلیم کر لے جو بات پیٹیشنر کہہ رہا ہے مدہی کہہ رہا ہے وہ مدہل ہے اس کو تسلیم کر لے یہ بات اگر مان لی جائے کہ جی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی یہ پروپرٹی پہ نام نہیں آیا لیکن ان کے بچوں کا تو نام ہے اور وہ بچے جو زمانے میں پروپرٹی ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ آسف زرداری صاحب پر سر محل کا سکینڈل چل رہا تھا اسی زمانے میں یہ پارک لین کے پلٹس کا بھی ذکر آیا ہے اور لوگوں نے یہاں تک کہا تھا کہ سر محل کے دگنی کی کیسی آئی ہے یہ چیزیں ادر سائیڈ تو اڑھائیں گی یہ سوالات تو ریز ہوں گے کہ جی فرسٹ ٹائم یہ کب اونرشپ اس فیملی کے پاس آئی ہے اور اگر یہ چیز ثابت ہوگی تو یہ تو جیسے ابھی گاڈین کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ اس زمانے میں جو ان کی آئرن مل تھی اس کے ریلیس کرنے میں یہ سارے ڈاکومنٹس نے کام کیا موڈگیج کی ایک پروپرٹی اس زمانے میں بچوں کے نام تو نہیں تھے سہی ہے سہی ہے بلکل ٹھیک ہے علی زیدی صاحب اب ایک تو ظاہر ہے یہ معاملہ عدالت میں ہے کیس چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی چیلنجز کے طور پر موجود ہیں پی ٹے کے سامنے مثال کے طور پر ابھی جو دھرنے کا معاملہ تھا جس میں اب حکومت کا خیال یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی بڑا نقصان پہنچا ہے آپ ایک ناکام دھرنا کر سکے آپ دھرنے کو کامیاب نہیں بنا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ پارٹیز خاص طور پر ایم کیم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے پرویس خٹک صاحب کے سامنے جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ معاملہ ہے جو کہ عدالت میں چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی پی ٹے کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کی روشنی میں ہے دیکھیں ہم نے تو کھا کھا جب اگر ایک شہر میں آج سول میں کیا ہوا ہے پوری دنیا دو تین لاکھ آدمی نکل کے وہاں استیفہ دے دیا ویسی لوگ ڈاؤن ہو گیا ہم کوئی بندوقیں لے کے تو نہیں آ رہے تھے لوگ ڈاؤن کرنے ہم نے تو کال دی تھی کہ سارا پاکستان نکلے اور پاکستان سے لوگ آ رہے تھے پورے ملک میں چھاپے مار مار کے انہوں نے تو لوگ ڈاؤن خود ہی کر دیا اور کس لا کے تحت کون سا لا تھا جس کے تحت انہوں نے ایک سی ایم اسکیوز می فیڈریشن کے ایک سی ایم کو اور اس کے ساتھیوں کو اسنابات آنے سے روکا اگر ان کے پاس کوئی ایسے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اٹیک کرنے آ رہے تھے تو کیا کیوں نہیں اٹیک ان کے اوپر تو ساری رہات آپ اٹیک کرتے رہے وہاں سے تو کوئی اٹیک نہیں ہوا کوئی گولی ادھر سے نہیں چلی وہ تو نیتے لوگ وہ آ رہے تھے ورنہ وہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پکتون کلچر میں اور جان صاحب کو تو پتا ہوگا وہ تو زیور ہوتا ہے اسلاح وہ اسلاح لے کے نہیں آ رہے تھے وہ ایک پیسفل پروٹیسٹرز تھے ہم نے اتنے بڑے بڑے دھرنے کیے وہ آ رہے تھے وہ کرنے دیتے ہیں ان کو آ کے دوسری بات کہ جو اگر آپ کہتے ہیں جی ہمارا ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا اس کے اگلے دن جو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس کا سائز آپ نے جلسے کے دیکھ لیا ویڈن ٹونٹی فور آورز اور لیس دن ٹونٹی فور آورز میں وہ سیٹ اپ بھی ہو گیا اور اتنی دنیا پاک ہمارے سپورٹر دیکھیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے پاپیلر جماعت بن چکی ہے یہ جو مرضی کہتے رہے کشمیر میں الیکشن جیز کے کبھی آج تک کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہاری نہیں ہم نے ہر الیکشن میں دو ازار چار ازار پانچ ازار ووٹوں کا کوئی فرق آ رہا ہے با الیکشنز میں پنجاب کے اندر ستر ستر ہزار ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹس لے رہے ہیں جس کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ بھی لڑ رہی ہے پروونچل گورنمنٹ بھی لڑ رہی ہے اور ہمارے تو دیفور یہ ہمیں کوئی اس کا ہمارا اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے اس لیے کہ اس میں ملک کا فائدہ ہوگا ہم نے پہلے دن یہی کہا تھا تلاشی دو یا استیفہ دو یا نومبر دو اب جب تلاشی خود ہی سپریم کورٹ لے رہا ہے بریلینٹ پاکستان کے اندر ایک پاورفل مغلے آزم سپریم کورٹ کے اندر آ چکا ہے اور ان کو وہاں جواب دینا پڑے گا جو جواب وہ جمع کرائے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ویڈیو کے سامنے ٹی وی کے بیانات کے اوپر جو وہ جواب کے اندر وہ وہیں پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جواب ہی غلط جمع کرا دیا کیونکہ پہلے کچھ انہوں نے کہا اور اب کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے صدی اللہ خان let me quickly jump quickly مختصر ایک صبح کے چیف ایکزیکیٹیو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ وہ استعماباد انویزن کے لیے آ رہے ہیں لوکڈ آن کرنے کے لیے ان کے ساتھ مسئلح لوگ ہیں ان کے ساتھ ملیٹنٹ ہیں وہ ان کے بغیر آ سکتے تھے ملیٹنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ کیسے جس کیا کہ وہ ملیٹنٹ ہیں ان کے ساتھ اچھا آسلا لینے والے ملیٹنٹ ہیں غلے لینے والے ملیٹنٹ ہیں جو لاتی ان کے ساتھ ہوتی وہ بھی ملیٹنٹ ہیں دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اساس پہ لسانی اساس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اتنے کوہیجن پہ حملہ کیا ہے اگر یہ کوئی چھوٹے صبح اگر یہ بلوستان کا ہوتا سر آپ کو یاد ہوگا جان صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ پرائیم نیسٹر نے جب لانگ مارس کا ہوتا شروع کیا تھا چونکہ یہ بلو آئیڈ ہے چونکہ عمران خان نے انڈورس کیا ہے یہی بہیوئر اس طرح کیا گیا تھا اس لیے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کے اتنی کوہیجن پہ چاہے وہ عمران خان انڈورس کرے یا کوئی اور انڈورس کرے جان پورا پنجاب کو آپ نے خود کٹ آف کر دیا کنٹینر لگا کے کیوں لگا دیتنا اب نجھے بتائیں اگر وہ مسلح ہوتے تو ان کے پر جو ساری رات اٹیک ہوتا رہا واپس نہیں انہوں نے تو کوئی کچھ نہیں کیا آگے سے انہوں نے تو وہاں سے کوئی گولی نہیں چلائی انہوں نے تو کوئی آنسو کیس کے سیل وہاں سے نہیں پھیکے کچھ بھی نہیں کیا وہ بچارے اپنی جتو کوشش کرتے رہے موہ پہ ماس پکا کے سی ایم بی کھڑا رہا کیوں نہیں کیونہی نے فائر کیا ہے وہاں سے جو ان کے اوپر اتنی اٹریک ہو رہے تھے تو یہ کہنے کا بڑا آسان ہے ایکچولی میں آپ سے ایک حصد ایک آخری میں جاتے آتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کتنے دن ہو گئے ہیں جناب کال آف کیے بے ہمارا لوگ ڈاؤن درنا فرسٹ نومبر کو کیا تھا آج کیا تاریخ ہے پانچ نومبر ہے آج پانچ ہے جی چھے نومبر ہو گئی ہے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جی لو سی پہ فائرنگ ختم ہو گئی ہے لو سی کے اوپر انٹروجن ختم ہو گئی ہے ذرا آپ اس کے اوپر سوچیں میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں صدی اللہ خان ایک جملہ ایک جملہ نہیں تو آپ کیا کہہ رہا چاہتے ہیں موڈی صاحب کو ریکویسٹ کر کے کرتے ہیں یہ تو آپ آرگیومنٹس اس طرح سے تھوڑا فانی نہیں لگے گا ایک جملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اگمان لیا کے پکے کا ایک راستہ بند کیا تھا کے پکے درجن راستے ہیں کسی نے بند نہیں کیا تھے کہ پنجاب کا کے پکے سے رابطہ نہیں خیر سر یہ جان صاحب یہ تو اب ہم خود وہاں پر موجود تھے جو حال آپ نے کیا ہوا تھا اس پر تو آپ آگر پر سلائی دیں آپ ایک موٹر وے کی بات کر رہے ہیں مجھے خود واپس لاہور آنا تھا تو میں کیسے آیا کال آف کرنے کے بعد بھی کیا کیسے مجھے راستہ ڈھوننا پڑا ایک راستے کی آپ بات کر رہے ہیں اگر کے پکے کی کٹ آف کی بات کر رہے ہیں کوہارٹ بنو ڈیائی خان زرازارہ تمام راستے کھلے تھے لہٰذا ہمیں افیکٹ کو وہ نہیں کرنا ہے اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے یہ انڈیا کا تعلق ہے دیکھئے انڈیا کی خدمت آپ کر رہے ہیں ہماری اتنی کوئیجن پر حملہ کر رہے ہیں سیڈریشن کو رفتان کھنچا رہے ہیں اپیر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے ستائیس تاریخ کو لانگ مارچ کے حوالے سے بات بات کی جا رہی ہے اگر آپ خاموش کرائیں تو میں ایک بات کروں دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک پختون آدمی ہو کے چھوٹے صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے وہ کیپیٹل کوئی کسی کے باپ کی جاگیر تھی وہ تو سب کا ہے نا یہاں ہم اڈیالا جیل میں ہمارے ان کارکنوں کو بند کیا گیا جو اسلام آباد آ رہے تھے پنڈی میں ان کو اتر اتر کے ہماری پیپوس پارٹی کے کارکنوں کو اڈیالا جیل میں خواتین مرد یہ نواز شریف صاحب نے ان کا وطیرہ بنا دیا ہے کہ جو بھی چھوٹے صوبے سے اسلام آباد آئے گا وہ جیسے ان کا اپنا ذاتی جاگیر ہے وہاں چھوٹے صوبوں کا کوئی حق نہیں ہے یہ اپنے سیاسی جدوجت کے لئے یہ ایک وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ورکروں کو یہ نہیں چھوڑتے تھے لانگ مارچ میں اب یہ خود جمپ ان پہ آتی ہے تو پھر یہ پھر ایک دم سے مظلوم بن جاتے ہیں اور یا جدے بھاگ جاتے ہیں یا لندن بھاگ جاتے ہیں افسوس کی بات ہے کتنے دکھی بات ہے کہ ٹی وی کے فورم پہ آکے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا رائٹ نہیں ہے وزیر اعلیٰ کو ہتھے خالی آئے گا اس کے ذات تو ضرور اس کی اسکارڈ ہوگی پولیس ہوگی مسلح دستے ہوں گے حفاظت کے لئے ان کی سیکیورٹی کون کیا نواز شریف کرتا یہ کیا بات کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ بات سکتے ہیں پیر صاحب آپ بول گئے پیر صاحب آپ پتھانے پہتون ہو کے آپ نے یہ بات کر رہے ہیں پچھلے درنے کو آپ بول گئے وزیر اعلیٰ صاحب اس جلوس کا حصہ ہے جو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں بہت شکریہ جان اچھا علی زیدی صاحب آپ کا پیر مذر علق صاحب رشید رزوی صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ پیر تک کا وقت دیا گیا ہے جوابات داخل کرانے کے لئے حسین نواز صاحب کو حسن نواز صاحب کو دیکھنا یہ ہے کہ جواب کیا داخل کیا جاتا ہے کمیشن بنے گا اس کے بعد پھر یہ چونکہ معاملہ سبجرڈسٹری ہے بہت زیادہ کھل کر ہم اس پر بات نہیں کر سکیں لیکن ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اپنا فیڈبیک جیجے کا مجھے اس پرگرام سے زال مجھے اس پرگرام سے زیادہ